بےغوش ایک نظر میں ہوئی انجبن تمام ہے دوسرے غزلیں جو آپ نے سنی ہیں بندہ پرور جائیے اچھا خفا ہو جائیے یہ بھی حسرت کی ہے یہ بھی جیل میں کہی ہے اور یہ غزل بھی جیل میں کہی ہے کہ چپکے چپکے رات دن آسو بہانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے ہم اس غزل کی اصلیت اور حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں ہے کہ اس نے اردو غزل میں کیا انقلاب برپا دیا ہے اس غزل میں ہماری اردو شائری کی محبوبہ یا معشوقہ یا محبوب یا تو مغل شہزادی کی سطح سیاتی تھی اور یا اس قبیلے سے جر کا پیشہ گائیکی تھا اور جو ہندوستانی تحزیب کے ایک وزاج کو برقرار رکھتی تھی جن کو بدقسمتی سے تواف کہا جاتا ہے آپ کوئی غزل اٹھا لیجئے غالب کی مدت ہوئی ہے یار کو مہمہ کیے ہوئے جوشت قطع سے بز مچراغا کیے ہوئے مانگیا ہے پھر کسی کو لبے بام پر ہواس دلف سیاہ رخ پر پریشان کیے ہوئے چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزوں سرمے سے تیز دشنہ مجھگا کیے ہوئے ایک نو بہار ناس کو تاکہ ہے پھر نگاہ چہرہ پروب میں سے بلستہ کیے ہوئے لیکن حسرت کی جو بہتوبہ ہے وہ کیا ہے کہ دو بہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پر ننگے پاؤں آنا یاد ہے یہ جو کوٹھے پر ننگے پاؤں آنے والی محوا ہے یہ نشاط النصہ بیگم ہے یہ وہ ہمارے مسلمان درمیانی چکتے کی محضب خاتون ہے جو کہ ہماری تہذیب کی تربیت کرتی ہے اور جو ہماری شائری کو آگے بڑھاتی ہے اس رشتے کو آپ ذرا جوڑیے میں میر کا ایک شیر صلاتا ہوں حسرت نے محبوب کے جسم کو پاکیزگی عطا کیا ہے لطافت عطا کیا ہے اس میں کسی قسم کی والگیریٹی نہیں ہے جب حسرت یہ کہتے ہیں کہ رنگینیوں میں دوب گیا پیراہن تمام اللہ نے جسم یار کی خوبی کہ خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیراہن تمام تو اس سے پہلے میر کا شیر یاد کیجئے کہ کیا تنے نازک ہیں جان کو بھی حسد جس تن پہ ہے اور کیا بدن کا رنگ ہے تہہ جس کی پیراہن پہ ہے یہ شیر حسرت کے ہاں یہ شکل اختیار کرتا ہے اور وہاں سے سفر کرتے فیض کے ہاں آتا ہے رنگ پیراہن کا خوشبو ذلف لہرانے کا نام موسمِ بھل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام یہ جو حسرت کا کنٹیگوشن ہے اس نے ہماری جدید وزل کو ایک نیا جمالیاتی احساس دیا ایک نیا حسن عطا کیا نئی زندگی عطا کی حالی نے جو حسرت سے پردرک تھے حسرت کے اور انہوں نے اسی وقت مسدس میں کہا تھا کہ یہ شیر اور پسائد کا ناپاڑ دفتر افونت کے سنداز سے ہے جو بڑھ کر اس کے مقابلے پر حسرت نے جواب دیا اللہ نے جسمِ یار کی خوبی کہ خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیراہن تمام حالی کا سنداز کا جو اشارہ تھا وہ بیوانی ہو گیا اور حسرت نے ایک نئے غسن سے ہماری حضر کو عشنہ کیا اور یہ علی گرم کی دین ہے یہ علی گرم کا کنٹیبیوشن ہے اور حسرت کے زیرے اثر آنے والے شعرہ میں اس کے بعد جو بھی غزن کہہ رہا ہے وہ حسرت کے اثر سے باہر بھی نکل پاتا ہے اس کے بعد جو بھی آتے ہیں علی گرم کے شاعروں میں حسرت اللہ مجاز جن کا آپ نے طرح نہ سنے موہین حسن جذبی اختر العیمان جانسار اختر سب شعرہ بڑے سے بڑے شعرہ پچاس فیصے تعداد اٹھتی ہے جو علی گرم کے تعلیمی آفتہ میں اور ایک نوقع یہ آیا کہ دبائی میں اسی پہ میں اپنی تقریح ختم کر دوں گا دبائی میں علی گرم اورڈ بوئیز اسوسییشن میں ایک جھگڑا شروع ہو گیا فیص کے انتقال کے چار مہینے کے بعد اور وہ جھگڑا یہ تھا کہ فیص کے کی یاد میں وہ مشاعرہ منافت کر رہے تھے اور اس کے بعد معلوم نہیں کیسے کس نے یہ بات شروع کی کہ صاحب فیص میں تو علی گرم میں پڑھا نہیں ہے اس لیے ہم فیص کے جشن کیوں منا رہے تھے ہم جشن شائر کا منا رہے تھے علی گرم کے پڑھنے والے کا نہیں منا رہے تھے میرے پاس بمبئی میں تیلی فون پہنچا کہ صاحب کل رات کو مشاعرہ آیا صبح کی فلائٹ سے آپ آ جائیے میرے ایک دوست تھے انہوں نے سپارشوی کی میں چلا گیا مجھے معلوم ہوا کہ یہ لاقعہ ہے میں نے کہا ٹھیک ہے مشاعرے میں عام طور سے صدر تقریر نہیں کرتا ہے حالانکہ آج ہمارے صدر میں بڑی خوبصورت تقریر کی ہے ہماری ہم دوستان کے صفیر میں اپنے مبارک بات پریش کرتا ہوں میں نے کہا میں ایک چھوٹی سی تقریر کروں گا اور میں نے کہا کہ فیص بہت اچھے شائر ہیں بڑے خوبصورت شائر ہیں میرے چالیس پچاس سال پرانے دوست تھے ہم پیالہ اور ہم دوالہ بہت اچھے انسان لیکن ان میں ایک آنچ کی کمی تھی کہ انہوں نے علی گرمہ نہیں پڑھا اس پالش سے وہ محروم رہے تو صاحب مجمعہ کا ایک حصہ جو تھا اس کے اندر ایک ذرا سی تر ترات پیدا ہوئی مالوہ یہ وہ لوگ ہیں جو مقالبت کر رہے ہیں میں نے کہا لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ علی گرمہ نے فیص کو پڑھا اور فیص کو انہوں نے آنڈری ڈگری دے دی کہ تم علیگ ہو اور اس لیے ہم فیص کا جشن ایک علیگ کی حصہ سے بلائیں گے آج علی گرمہ کا حصل علی گرمہ کی شائری علی گرمہ کا ترانہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے جو ترانہ میں یہاں سنتا ہوں یہ نظم میں علی گرمہ کا تعلیم ہوں سر انیس سو بتیس تیس کی یہ نظم ہے مجاز میں جب کہی تھی اور پہلی بار جن لوگوں نے سنی ان میں ایک میں تھا ایک ان کے دوست جانسہ رکھتے ہیں اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ علی گرمہ یونیورسٹی کا ترانہ بن جائے گی لیکن یہ ترانہ بنی اور ایسا ترانہ بنی کہ آج یہ نیو یارک میں بھی گائی جاتی ہے لندن میں بھی گائی جاتی ہے ٹورنٹو میں بھی گائی جاتی ہے ٹورنٹو میں بھی گائی جاتی ہے مسقط میں بھی گائی جاتی ہے ہر جگہ یہ ترانہ مجاز کی شائری کے حسن کو پھیلاتا ہے اور علی گرمہ کے نام کو سربلند کرتا ہے اس میں ایک شیر ہے جو کسی مسلحت کی وجہ سے علی گرمہ کے عربابِ حلو انہوں نے نہیں رکھا انہوں نے یہ شیر تو ضرور رکھا کہ ذرات کا بوسا لینے کو سو بار جھکا آکاش یہاں وہ خداک سے ہم نے دیکھی ہے باطل کی شکست فاش یہاں لیکن اس میں ایک شیر اور بھی تھا اور وہ علی گرمہ کی اس وقت کی حقیقت میں مبنی تھا کیونکہ علی گرمہ اس وقت مرکز تھا انٹی ایمپیرلیس ٹوائٹی فیشس تحریک تھا اور ہم لوگ اس تحریک میں پیش پیش تھے حصہ لیتے تھے مجاز میں اور وائس رائے کے ایکزیکیٹیف کاؤنسل سے ہر ہفتے ایک شیطان نازل کیا جاتا تھا جو ہم لوگوں کو برطانی سلطنت کی خوبیاں سناتا تھا اور ہم سنتے تھے خوبیوں کو اور اس کے بعد کرتے ہوئی تھے جو ہم نے کرنا تھا اس وقت مجاز میں یہ شیط کہا تھا کہ یا ہم نے کمندے پھیکی ہیں یا ہم نے شکو مارے ہیں یا ہم نے کمندے پھیکی ہیں یا ہم نے شکو مارے ہیں یا ہم نے قبائے پھاڑی ہیں یا ہم نے تاج اتا رہے ہیں اور یہ تاج جو تھا یہ تاج برطانیہ تھا جس کے اتارنے میں علی گرمہ بہت آگے رہا ہے ایک چھوٹا سا پیریڈ آیا ہے جس میں ایک بدلوانیوں کا بھی زبانہ رہا ہے لیکن علی گرمہ جس طریقے سے کام کرتا تھا اس میں وہ پیش پیش رہا ہمارے پاکستان کے صفیر تشریف فرما ہے یہاں اور ان کو اس کا علم ہے کہ علی گرمہ مسلم یونیورسٹی نے صرف بڑے بڑے عالم بڑے بڑے شائر بڑے بڑے سائنٹس ہی بیدا نہیں کیے بلکہ پاکستان کا پہلا پرائیم منسٹر بھی علی گرمہ نے دیا لیا قتلی قرآن اور شیر کشمیر شیخ عبداللہ کشمیر کے پرائیم منسٹر پھر چیف منسٹر وہ بھی علی گرمہ کی دین ہے اور انٹارکٹکا قطب جنوبی میں جو پہلا ایکسپیٹیشن گیا اور اس کا سائنس کا لیڈر جو تھا حاصل صاحب جو آج کل جاوے مل جیا اسلامیہ کے وائس چانسلر ہے وہ بھی علی گرمہ کی ہیں اور علی گرمہ آج بھی ہندوستان کی خدمت کر رہا ہے علی گرمہ کو اس پر ناز ہے کہ ہم ہندوستان کی یونیورسٹی ہیں اور ہم ہندوستان کا خون ہندوستان کی روح ہندوستان کی خوشبو ہندوستان کی کا جلال اور ہندوستان کا جمال سب اپنے اندر پیوست کی ہوئے ہیں اور اس کو لے کے ہم دلیا کے ساتھ میں فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم علی غر سے آئے ہیں وہ علی غر جو ہندوستان میں ہے شکریہ